یوکرینی ٹھکانوں پر بھی سو تھرٹی فور سے حملے ہوئے ہیں کرس کے بارڈر علاقوں میں کیا گیا اٹیک یوکرینی سینیکوں اور بختر بند گاڑیوں پر کیا گیا ہے حملہ یعنی روس کی طرف سے جواب بھی دیا جا رہا ہے خاص کر کے جو کرس کے بارڈر علاقے ہیں وہاں پر یوکرینی سینیکوں اور بختر بند گاڑیوں کو بنایا گیا ہے نشانہ تو دیکھئے کرس میں زبردست اور بدونسک جنگ چل رہی ہے کرس میں یوکرین کا تابر توڑ اٹیک ہو رہا ہے کرس میں فرنٹ فوٹ پر یوکرینی سینیک ہیں یوکرین کی سینہ یہاں لگاتار آگے بڑھ رہی ہے قبضے کو بڑھانے کی کوشش میں جوابی ایکشن کے باوجود یوکرین رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے پوتین کی ہر رنیتی کرس کے اندر ابھی تک فیل ثابت ہوئی ہے اور یوکرین کو بڑھت ملتی ہوئی نظراری اُلٹا کرس میں 35 کلومیٹر اندر تک یوکرین 90 فیزدی علاقے پر قبضے کا دعویٰ کر رہا ہے 1300 سکوائر کلومیٹر علاقے پر اس نے قبضہ جمع لیا ہے قریب 100 روسی بیلڈنگز پر بھی یوکرینی سینیکوں کا قبضہ ہو چکا ہے حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کس طرح سے راجیش کمار صاحب آپ دیکھتے ہیں پوری ستھی کو اور کرس میں لگاتار یوکرین بڑھت بنائے ہوا ہے یوکرین کی کوششوں کو ناکامیاب کرنے کی جتنی بھی کوشش روس کی طرف سے ہوئی ابھی تک اس کا کوئی بہت زیادہ حاصل وصول نظر نہیں آ رہا ہے گراؤن پر دیکھیں کرس میں تین ایکسس پر یوکرین نے اٹیک کیا ہے ایک سدزہ سائیڈ ایک کورنوو سائیڈ اور ایک تیسری ایکسس پر ہے لیکن اس کو ابھی سدزہ میں جو سکسس ملی ہے وہ باقی جگہوں میں اتنی نہیں مل پا رہی ہے حالانکہ تیرہ سو سکوئر کلومیٹر اس نے لے لیا ہے اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جب انہوں نے اٹیک کیا تب یہ پورے کورس ڈسٹرکٹ میں صرف کونسکرپٹ سولجرز وہاں پہ تھے تو اب ریگلر فورسز دھیرے دھیرے وہاں بھیجی جا رہی ہیں تو اسی لیے ابھی سیچویشن جو ہے تقریباً سٹیبلائز ہونے کے کگار پہ ہے لیکن یہ جو یوکرین کی جو رنیتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ شاید رشن فورسز کو ایس سے ری ڈپلائی کیا جائے اور باقی جیسے آپ نے کہا کہ موسکو پہ اٹیک ہو رہے ہیں دوسرے ڈیپ اٹیک ہو رہے ہیں یہ پورا ایک رنیتی ہے کہ رشیا کے جتنے بھی کونسنٹریٹڈ فورسز ہیں ان کو ڈسپرس کیا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ دوسری جگہوں کو وہ ڈیفنٹ کریں تو یہ رنیتی میرے حساب سے کچھ حد تک کامیاب ہوئی ہے لیکن باقی جگہوں پر ابھی تک رشیا نے کوئی ری ڈیپلائیمنٹ نہیں کیا ہے اور جو جو ڈونباس میں ہے جس ریٹ سے وہ آگے بڑھ رہی ہے میرے خیال سے اگر اس ریٹ سے بڑھتی رہی تو اگلے دو ہفتوں میں یوکرین کی مشکلیں بہت بڑھ جائیں گی کیونکہ ان کا پورا لوجسٹک سینٹر جو ہے وہ رشیا کے کنٹرول میں آ جائے گا تو میرے حساب سے یہ بہت ہی ڈینجرس رنیتی ہے یوکرین کی طرف سے all out مطلب all in kind of strategy ہے کہ اگر اس کو ہار گئے تو پھر آگے کچھ نہیں ہے تو میرے حساب سے بہت ہی بڑا رسک لیا ہے یوکرین نے حالانکہ ان کو سپورٹ ملا ہے نیٹو کی طرف سے اور دوسری طرف سے بلکل نیٹو کی طرف سے تو فول سپورٹ ہے اس میں کہیں کوئی شک نہیں ہے اور یوکرین لگاتار بڑے حملے کر رہا ہے